جائے بیم نمشکار السلام علیکم سرسریہ گل بہت دھوب ہے لیکن آپ کے حوصلے بتا رہے ہیں کہ ہم نے اپنے ملک کے سویدان کو بچانے کے لیے اپنے دھکاروں کو بچانے کے لیے اپنی ناغرکتہ کو بچانے کے لیے کمر کس لیے اور جب جب عام نے کمر کسی ہے انقلاب آئے تب تب نجام بزنے ہیں تو میں درخانت کروں ہوں سبھی یہاں آج کے اس سباہ میں پہنچے سبھی ساتھیوں سے جو اسٹیج پر ہیں اور جو میرے سامنے میٹے ہیں ہماری ماتا ہے بہنیں بجور بچے بچیا نوجوان ساتھی میں بابا صاحب دوارہ لکھے گئے سویدان کی پرستاؤنہ پڑھوں گا اور آپ لوگ میرا ساتھ دے سب لوگ ساتھ دیں گے یا نہیں دیں گے ہاتھ اٹھا کے بتاؤ ہم بھارت کے لوگ بھارت کو ایک سمپون پربتو سمپن سماجوادی دھرمیر پیکس لوگ تنتراتمک گن رجے بنانے کے لیے تتھا اس کے سمجھ ناغرکوں کو سماجک آرثک اور رائنیتک نیائے ویچار ابیوکتی ویسواس دھرم اور اوپاسنا کی سبتنترتا پرتشتا اور افسر کی سمتا پرابت کرانے کے لیے تتھا ان سم میں ویفتی کی گریمہ اور راش کی ایکتا اور اکھنٹا سنشت کرنے والی بندوتا کو بڑھانے کے لیے در سنکل بھوکر آج دناک بائیس فروری دوزار بیس کو یہ سنکر پلیتے ہیں کہ ہم جب تک جییں گے اس ملک کی ایکتا اکھنٹا امن بھائیچارہ اور بھارتے سردان کی سکشہ کریں گے اور کسی بھی قیمت پر اس ملک کو کمجور نہیں ہونے دیں گے یہ ملک ہمارا ہے جہمیم سرپیان جلے جائیں میں بات رکھوں ہمارا سے سب لوگ کریں دیکھئے پریشانیہ بہت ہوئی لیکن سرکار سے بڑی بھی ایک طاقت ہے وہ ہے ماننے نیالے اور ان سے بڑی بھی ایک طاقت ہے وہ ہے جنتا عوام جو چاہتی ہے وہ ہو کے رہتا ہے عوام نے چاہا کہ ان کا بھائی ان کا بیٹا ان کے بیچ میں آئے تو آج یہ سنبھا ہو پا ہے ہم میں اپنی بات رکھنا چاہتا اور امید کرتا ہوں کہ آپ بڑے دھیانتے سنیں گے یہ تیرنگا ہماری جان ہے اور ہم کسی کو اجازت نہیں دیتے کہ وہ اس ترنگے کا افمان کرے یہ تیرنگا سب جگہ پھیرے گا کوئی ایسی جگہ نہیں بچے گی ملک میں جات تیرنگا نہ پھیرے یہ یاد رکھنا چاہیے سب لوگوں کو تدھاگت گوتم بودھ چھترپتی سیواجی مہراج جوتی با پھولے ماں ساویتری با پھولے ساہو جی مہراج سندگارگی جی مہراج بابا ساپ امبیڑکر یہ جو نام میں نے لیے ہے ڈاکٹر فریدی اے پی جیب دلکرام صاحب مولانا ابولکرام آجار صاحب یہ وہ لوگ ہیں یہ تصویر ہے بھارت کی جو ہمیشہ مانوتہ پریم سمتہ سمانتہ بندوت بھائچارے پہ کام کیا گیا جن کے دوارہ اور اسی کا پرینام ہے کہ آج بھی اس ملک کو دنیا کا سب سے بہترین ملک مانا جاتا ہے اب اس ورہاست کو آگے بڑھانے کی جمعہ داری اس ملک پر آنے والے حر وقتی کی ہے ہم تتھاکت بودھ کے بن سا جائے ہم پیار بھائچارہ اور ہمارا دھر میں مانوتہ کچھ تو بات ہے کی ہستی مٹتی نہیں ہماری کچھ تو بات ہے کی ہستی مٹتی نہیں ہماری سدیو رہا ہے دشمن دورے جہاں ہمارا پہلے بھی کتنی بار ترہ ترہ کے حملے ہوئے اس دیش پر اور کتنے طاقتور لوگ آئے انگریج ان کو لگا کہ وہ اس ملک کو توڑ دیں گے راج کر لیں گے لیکن جس دن اس ملک کے میرے پیارے بھائیوں نے بہنوں نے بجرگوں نے اس ملک کو بچانے کے لیے آندولن کا رشتہ اپنایا تو ان کو بھی جانا پڑا جو کہتے تھے کہ ہم اس ملک پہ راج کریں گے پریشانیاں کچھ دن کی ہوتی ہیں آج بھی پریشانیاں ہیں مگر سلام کرتا ہوں آپ سب لوگ کو جو آندولن کر رہے ہیں سڑک پر اور پوری دنیا کو دکھا رہے ہیں کہ لوگ کسے کہتے ہیں سلام کرتا ہوں تمام بہلوں کو ان بھائیوں کو جنہوں نے پچھلے دو مہینے سے سڑک کا راستہ اکتیار کیا ہے اور بتا ہے کہ آندولن کسے کہتے ہیں آجاز بھارت میں یہ سب سے بڑا آندولن ہے اور جب اتھیاس لکھا جائے گا تو سنیرے اکثروں پہ لکھا جائے گا ان بہنوں کا ان بھائیوں کا ان بجرگوں کا ان بچوں کا نام جو ملک کو بچانے کے لیے لڑ رہے ہیں آج منوسمرتی اور سویدان کے بیچ سنگرس ہے اور سویدان ہمیشہ بھاری ہے اور یہ آپ جانتے ہیں کہ سویدان کی طاقت کی ویسے آج بابا صاحب کا بیٹایاں بول رہا ہے کیونکہ سویدان دیکھئے سرکاریں بدلتی ہیں میں ایک پرسنل بار شیئر کر رہا ہوں سب لوگوں سے میرے پریمار کے لوگ یہاں ہیں سرکاریں بدلتی ہیں سوچ نہیں بدلتی ہماری ووٹ سب کو چاہیے بہجروں کی ہماری آواز بھی برداشت کریں گے ہمارے متوں میں بہت نہیں کریں گے جب میں پچھلی بار آیا تھا سرکار بھاچپا کی تھی مجھے تین دن بند رکھا گیا ہوتل میں یہاں تک بابا صاحب کی بھومی بھی نہیں جانے دیا گیا پھر مجھے کوٹ کا سارا لینا پڑا اس بار امیدیں کم تھی کہ اس بار ایسا نہیں ہوگا لیکن پھر وہی بات بابا صاحب کے بچے امن چین چانے والے بچے آپ کے بھائی اس ملک میں سب کے لئے خطرہ ہوگئے کیونکہ نیا ہے ایمانداری کی بات کر رہے ہیں حق کی بات کر رہے ہیں اپنے لوگوں کو جگا رہے ہیں اور یہ لوگ نہیں چاہتے کہ لوگ جاگے جاگ جاؤ گے تو اپنے حق مانگو گے اور یہ لوگ آپ کو اپنے حق دے گے نہیں یہ لوگ تانتر کی دیش ہے گوھر سے سننا سب لوگ لوگ تانتر میں سرکار کی کیا جمہداری ہوتی ہے سرکار کے جمہداری ہوتی ہے کہ وہ اس ملک میں رہنے والے اس راجے میں رہنے والے پر تیک ویکتی کو وہ کسی جاتی دھرم کہا ہو سب سے پہلے روٹی کپڑا چھت اس کا سواستہ اس کی سکسہ اس کا روزگار اس کی سرکسہ یہ سنسچت کرے اور یہ سرکار کی جمہداری اور عام آدمی کا عذیکار ہے لیکن پھر بھی ہم لوگ آج بے سرکسہ کی بھاونہ محسوس کر رہے ہیں اس کے پیچھے دوسری وہ لوگ نہیں ہیں ان کا تو اجنڈا ہی تھا کہ اس دیش میں کس طرح سے دلیتوں کو پچھڑوں کو آدیباسیوں کو دھارمی کلپسنکیوں کو سکھوں کو بودھشٹوں کو عیسائیوں کو مسلمانوں کو ستائے جائے انہیں ایک ملک میں دو این درجے کا ناغرک بنا کے رکھا جائے ان کے عذیکار چھین لے جائیں اسی ساجیز کا بڑا نتیجہ ہے سی اے این ارسی اور ان پی آر لیکن یہ ملک کی سمجھ میں آ چکا ہے تو واشترک لوگ تنتر تو دکھائی نہیں دے رہا ہے لوگ تنتر میں تو عبیبکتی کے آجادی ہے لوگ اپنی بات رکھ سکتے ہیں آنٹیکل انیس ہے آپ سرکار دوارہ بنایں گے کسی قانون کا سمرتن نہیں کرتے آپ سپریم کورٹ دوارہ گئے کسی نینڈے کا سمرتن نہیں کرتے تو رائٹ ٹو پروٹیسٹ ہے اور ماننے نیاللے نے سروش نیاللے نے بھی اس بات کو سی اے این ارسی ان پی آر پر جو پروٹیسٹ ہو رہے ہیں پروٹیسٹروں کے لئے بات کہی ہے کہ آپ اپنے پروٹیسٹ جاری رکھیں مگر سرکاریں کیا کر رہی ہیں حق کی بات کرنے کے لئے سبھائے ہوتی ہیں تو نہیں ہوگی اگر سڑک پر آئیں گے آندولن کریں گے تو لانٹیاں ملے گی گولیاں ملے گی مقدمیں ملیں گے جیل ملے گی لیکن ان کی سمجھ میں یہ نہیں آرہا کہ جو لوگ ملک کو بچانے نکلیں وہ سر پر کفن باندھ کر نکلیں نہ وہ لانٹھی سے ڈرتے نہ وہ گولی سے ڈرتے نہ وہ مقدموں سے ڈرتے نہ وہ جیل سے ڈرتے اور جنہوں نے پہلے قربانیاں دیئے وہ فرسی سے بھی نیڈریں گے آنے والا وقت ایسا ہوگا کہ آپ چلاو لانٹھی آپ چلاو گولی آپ لگاؤ مقدمیں ہم اپنے ملک کو بچانے کے لئے قربان ہو جائیں گے لیکن اوفو نہیں کہیں گے ہم نے سیکھا آپ نے مہاپورسوں سے یہ ملک تو ہمارا ہے اس کو بچانا بھی ہمیں ہیں اس کو آگے بڑھانا بھی ہمیں اب جب پرمیشن نہیں ہو نہیں ہوگی پھر نیاللے جانا پڑے گا پھر کوٹ سے پرمیشنیں ملے گی اب آٹھ گھنٹے کے آجادی مانگی دی مگر ماننے نیاللے نے تین گھنٹے کی دی ہم نیاللے کا سمبان کرتے ہیں تین گھنٹے بہت ہیں گلامی کے سو سال اور سوطنططہ کے آجادی کا ایک گھنٹہ تین گھنٹے بہت ہے میرے لیے ہم اپنی بات کو کہیں گے پوری جمداری سے کہیں گے یہ آج وقت کی جورت ہے ہم گے جمدار لوگ نہیں ہیں ملک میں میں اتر پردیش کے سی ام آجتے یوگی نیات کی طرح ہے گولی اور بولی کے بیان نہیں دوگا جیسے وہ کہتے ہیں جو بولی سے نہیں مانے گا گولی سے مانے گا میں یہ کہہ رہا ہوں چلاو گولی کل بند ہے ہمارا بھارت بند کیا ہم نے آریکشن اور سی اے ان پی آر سی ان آر سی اور ان پی آر کو لے گے آپ چلاو گولی مارو ہمارے دو لوگوں مگر یاد رکھنا بھاج پا کے لوگوں سرکار بدلے گی جیسے دن سرکار بدلی ایک ایک جرم کا حساب لیا جائے گا یہ جو قرائم تم کر رہے ہو لوگ تندر میں بھارت کا سویدان یہ کہتا ہے کہ سب کو برابری قیدکار ہیں قرائم کرنے والا چاہے عام آدمی ہو چاہے پرساسن کا بیکتی ہو چاہے ساشن کا بیکتی ہو چاہے کوئی منتری ہو چاہے کریں منتری ہو مکہ منتری ہو چاہے وزیر آزم ہو جو قرائم کرے گا سجا جرور ملے گی آج ہو سکتا ہے بچ جاؤ کل بہجنوں کا راج آئے گا تو نہیں بچو گے وعدہ کر رہا ہوں میں اپنے عوام سے کیونکہ اصلی بھالک جنتا ہے اور جنتا ہے سڑکوں پر ہے ہم روزگار مانگنے آئے تھے ہم برچہ چار ختم کرنا چاہتے تھے ہم جڈی بھی پہ بات کر رہے تھے ہم سرکسہ پہ بات کر رہے تھے ہم ایڈیوکیشن پہ بات کر رہے تھے لیکن انہوں نے پورے ملک کو نوٹ بندی کی طرح سڑک پڑا کے کھا کر دیا اس کے پیچھے ایک مہت ردیس سے یہ ہے کہ جو انٹی بی جے پی ایڈیس میں اس کی ووٹ بندی کرنی ہے اس کے ووٹ کا عدکار چھیننا ہے اگر میں یاد دلا دینا چاہتا ہوں اس ملک کے ہر ایک وقتی کو کہ بابا صاحب نے ووٹ کا عدکار یا کونسٹیٹوشن میں ملا ایسٹی ایسٹی او بی سی کو ریجرویشن یا سمانتہ کا عدکار یا عبیمکتی کی ازادی بڑی سنگر سے دلائی ہے انہوں نے آگرہ میں اٹھارہ مارس انہوں نے چھپن کو ایک بھاشر دیا تھا یہ میں اپنے لوگوں سے بھی کہہ رہا ہوں جہ جہ کار کرنے سے کام نہیں چلے گا جہ بیم کا نعرہ مہراشت نے دیا آج پوری دنیا میں گونج رہا ہے میں کہنا چاہتا ہوں چطر نہیں پکڑنا ہے شریطر پکڑنا ہے بابا صاحب نے سنگرس کیا بلیدان دیا بابا صاحب نے یہ کہا اٹھارہ مارس انہوں نے چھپن کو آگرہ میں کہ مجھے میرے پڑھلی کے لوگوں نے دھوکہ دیا دھوکھی من سے تڑپتے ہوئے اور یہ بھی کہا کہ میں بڑی مشکل سے اس کاروہ کو یہاں تک لے کے آؤں اگر آپ اسے آگے نہیں بڑھا سکتے تو اس کو پیشے من جانے دینا آج کاروہ لٹ رہا ہے آج سمیں آؤ سڑک پر کیونکہ ماندور صاحب کاشیرام یہ کہتے تھے کہ جب آپ سنشد میں بہومت میں نہ ہو تو سرک میں بہومت میں رہنا جس سے کوئی بھی سرکار تانہ شانہ ہو جیسے آج کی سرکار ہو گئی ہے جو ماناتے ہیں کانون منا دیتے ہیں چندہ کی پرواہ نہیں کرتے مجھے کہا گیا ہے جمعہ دلی کی جمعہ مرشد سے اس کانون کے خلاف آندولل کرنے آہا تو جب مجھے بیل ملی تو مجھے کہا گیا مان نے نیالے نیابالی کا دوارہ کہ چنچے گھر آپ دیس کے وزید آجم کا سنبان کریں کروں گا سنبان کیونکہ بابا صاحب کے بلائے سویدھان کی سویدھانی کرسی پہ بیٹھے ہیں وہ لیکن میں نے بھی یہ کہا دیس کے وزید آجم کو بھی کہیے کہ وہ دیس کی جنتہ کا سنبان کریں وہ دیس کے سنبان کا سنبان کریں اگر وہ ایسا نہیں کرتا ہے تو مجھ سے سمان کی امید نہ رکھیں یہ جنتہ ہے یہ نہیں چاہتی ایسے قانون سی اے ان پی آر اینار سی جیسے یہ جنتہ ہے یہ مکھے وکاس کی مکھے دارہ میں آگے اپنے دیس کو آگے بڑھانا چاہتی ہے مگر آپ کے جن ڈیم سمجھ رہے ہیں اور یہ بھی سمجھ رہے ہیں یہ ملک کسی کے باپ کا نہیں ہے یہ سب لوگوں کا ملک ہے اور مجھے سبا کرنے سے آگے کوئی نہیں روکے گا میں کہوں گا اپنی بات اور دیس کے ہر قومے میں جاتے کہوں گا یہ جمعہ داری آج جو بھروسہ میرے لوگ مجھ پہ کرتے ہیں اس کو آگے بڑھانے کی جمعہ داری میری ہے نادپور کی پولیس نے بھی صحیح کا کوٹ میں کہ دو بچاروں کا ٹکراہ ہو رہا یہاں ملک کل ٹکراہ ہوئے ہم سمجھ رہاں کو بانتے ہیں اور یہ بانو سمرتی کو بانتے ہیں یہ دیکھ تو سمجھ رہا ہے تو دوسری بچار دارہ یہاں نہیں چلے گی دیس میں یہ منواد تب ہی ختم ہوگا جب آر ایسس پہ بین لگے گا جب تک یہاں ایک میں بین نہیں لگے گا تب تک یہ نہیں ہوگا ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ بی جے پی کو آر ایسس چلاتا ہے تب ہی بی جے پی کے وزیر آجم یہ ہاتھ ہیں آر ایسس پر مک کے سامنے اور ایسے ہاتھ کھڑے ہو کر بتاتے ہیں کہ ہم نے کیا 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 بات سمجھان کی کرتے ہیں اور ایجنڈے منوسمرتی کے تھوپتے ہیں میں سجھاؤ دیتا ہوں سنگ پر مک کو یہ جھوٹ کا چولہ اتاریے آئیے میدان میں لوگ تند رہے آپ آئیے سیدھے چنوانے پی جانتے لے کے پھر جانتہ آپ کو بتائے گی کہ یہ ہم نے اس پر تھی چلے گی ہے سمجھان چلے گا یہ بودھوں کے کندے میں بندوں رکھ کے مہ چلائے آئے سیدھے لوگ تندر میں آکے چنوانے سریکھو پھر جانتہ جواب دے گی انہی کا ایجنڈہ یہ ہے نرسی این پی آر او سی اے میری بند کرو گے نہیں کرو گے راجے سرکار کو تھٹی ہے گوھر سے سننا میڈیا کے لوگ بھی آئے ہیں این پی آر چاہے تو راجے سرکار روک سکتی ہے تو میں یہاں کی سرکار سے بھی نمیزن کروں گا اگر بھرس دکتا میں آپ آوان کے بھی تیسی ہیں تو اس پردیش میں ان پی آر کو روکیں اگر آپ ایسا نہیں کرتے ہیں تو ہماری سمجھ میں آ جاتا کہ آپ پہ ہمارے بھی رو دیئے پھر آپ پہ خلاف بھی جنان دولن ہوں گے پھر آپ پہ خلاف بھی رائٹو پروٹیش کا پریغوگ ہوگا آر ایس ایس بیک ڈور سے ریجرویشن کو ختم کرواری ہے بار بار سند پر مقبیان دیتے ہیں سمجھ سے ہونی چاہیے حصداری پوری تو ہونے دو ابھی سے ڈر گئے ابھی تو ہمارے لوگ اچھی کسے میں بیٹھے بھی نہیں ہیں ابھی تو ہمارا پرائیم نیسٹر بھی بنے گا ابھی تو بہت ساری سٹیج میں سبھی سٹیجوں میں ہماری سرکار بھی آئے گی ہم دیں گے آر اکشن کو میں جو علب مد کے لوگ ہیں ان کو ہم دیں گے آر اکشن ہم لینے والے نہیں دینے والے بنیں گے ابھی ہمارا سمجھ آنے دو تو یہ جو ساجیس کی جا رہی ہے آپ نے پوٹر پہلے کہا مہن ڈاکوٹ جی کہ بیعث ہونی چاہیے سمجھ سے ہونی چاہیے میں آپ کو چونتی دیتا ہوں میں آپ کو چلنج کرتا ہوں آپ کیجئے بیعث میں یہاں ہوں آپ رجنیویشن کے آگڑے لائیے آپ چار ہزار سال سے ہمیں ستائے گئے آگڑے لائیے جہاں مہلا کو پیر کی جوتی سمجھا جاتا تھا جہاں ہمیں پانی پینے کی یاد نہیں تھی جہاں ہمیں پڑھنے کی یاد نہیں تھی یہ تو شکر مانیے حیثان ہے راشپیدہ جوتی میں پھولے کا ماں ساویتری بھائی پھولے کا ماں بھادی میں شیخ کا کہ انہوں نے پہلے سکول کھلوائے اپنی جمینے دے کے اور ہمیں پڑھنے کا عذikار ملا یہ مہاپروس ہے جن کا میں جگل کرنا ہوں وہ مہاپروس نہیں ہے جنہوں نے انگریجے سے ماں پیار مانگی ہم سب دیاں جانتے ہیں ہماری نچار بیچارک لڑائی ہے باوہ ساں نے کہتے تھے کہ ایک ہزار تلوار اور ایک کلم برابر ہوتی ہے جیدن کلم کی طاقت اس جمہوریت کے ہاتھ میں آئے گی نہ اس عوام کے پھر یہ ملک سب سے بہتری ملک بنے گا دوبارہ آرہ سس کے لوگ ترنگا یہاں ترہ نکالتے ہیں جیس بھٹی کے سرٹیپکٹ باتتے ہیں آپ نے کیوں نہیں لگایا اپنے اینڈپورٹر میں ترنگا وہ تو بولیں جو پہلے صحیح ہو یہاں لگائیے ترنگا پہلے پھر کریں گے بات آپ سے اور ترنگا لہا ہے بھی اور آپ ہر دنگا لہا جائے گے ترنگا یہ ترنگا سان ہے ہماری ہم سب رستہ نہیں چاہتے ہم سمانتا چاہتے ہم ایس وقت سا نہیں چاہتے ہم ادھکار چاہتے ہیں میں ناگپور کی درتی پہ بتانے آیا ہوں یہ دکسہ بھومی کی درتی ہے یہ بدھ کی درتی ہے بہت ہوا ہر سبر کی ایک سیما ہوتی ہے اب ہم سڑکوں پہ آئیں گے اپنے ادھکار چھین کے لیں گے یہ لوگ تنتر ہے جو جنتا چاہے گی وہ ہوگا اور اس کا پرینام کل تیریس فروری کو سندگار کے جی مہاراج کی جنتی پہ پورے دیش میں دیاسک بند کر کے ہم دکھائیں گے کہ ہم اس دیش میں اپنے ادھکاروں پہ پٹھا رگان نہیں ہونے دیں گے ہم اس دیش میں سی این پی آر این آر سے جیسے کانون نہیں لگ ہونے دیں گے ہم اس ملک میں اپنے لوگوں کو کسی کو ستھانے نہیں دیں گے ایک بھی بیکتری ڈیٹینچن کے سینٹر نہیں جائے گا نہیں جائے گا نہیں جائے گا انقلاب آئے گا منواد ہارے گا امبیر کرواد جیتے گا بابا صاحب کے سویدھان کی جیت ہوگی پھر بھارت پر بھارت بنے گا آنے والا سمیں بہجنوں کا ہے میں تمہیں بھی نصیت دے رہا ہوں چکڑوں میں بٹے رہو گے سیاسی لوگ کی باتوں میں رہو گے تو ایسے ہی سرکار ان کی بنے گی اور تمہارا یہی حال ہوگا تمہیں کیا لگتا ہے سوشک تمہیں نیا دے گا جن کا اجنڈا ہی تمہیں ستا لے گا ان سے امید کر رہے وہ تمہاری بات کرے گا تمہیں سرکار بننا پڑے گا تمہیں ایک جوڑ ہونا پڑے گا تمہیں اپنے راج کو لانا پڑے گا بابا صاحب نے کہا تھا اکیسی وزیدی کس کی ہے ہماری ہے وہ سمجھ دور نہیں کی بہجنوں کا راج آئے گا بہجن اتائے بہجن سخائے آگے بڑے گا اس دیش کا دلی پچھنا دیواسی مسلمان سیکھ گودیش کرسچن اس دیش کی تمام محلاؤں کو برابر کے ادھکار ملیں گے اور تب یہ دیش پربوت وارد بنے گا یہ جروری بات کر رہا ہوں سوال یہ نہیں کہ موت کے بعد جیون ہے یا نہیں سوال یہ ہے اصل سوال یہ ہے کہ موت سے پہلے آپ جندہ تھے یا نہیں مردہ لوگ مشن نہیں چلاتے اور جندہ لوگ رکنے نہیں دیتے اسی بات کا احساس کرانے کے لئے نکلا ہوں اور جیسا میں نے کہا جان تو ایک دن جائے گی اب یہ مجھے تیہ کر رہا ہے کہ غلام بن کے جیوں گا یا آجاز جیوں گا جیسا میں نے کہا غلامی کے سو سال اور آجازی کے تین گھنٹے یہ تین گھنٹے مبارک ہیں لیکن آجاز جیہا تھا آجاز مروں گا اور میں یہ بھی بتا دوں کہ ہم یہاں غلامی سہنے کے لئے نہیں پیدا ہوئے ہمارا جنم یہاں راج کرنے کے لئے ہوا ہے اس دیس میں یہ جو کمجور طبقے کے لوگ ہیں یہ راج کریں گے اس دیس میں مانوطہ وادی راج آئے گا اور یہ جیتے گا یہ دونوں آج سے دیکھ لو ایسے یہ دیکھو یہ جیتے گا اور جس دن یہ پونڈوک سے لاغو ہوگا ایک بھی ناغرک کو ایک شخصہ کی بہمنا نہیں رہے گی میں یہ بھی کہہ دیتا ہوں مجھے کہنے میں کوئی برائے نہیں ہے شکریہ دا کھنا چاہئے اس دیس میں تمام لوگوں کو اپنے مسلم بھائیوں کا اپنی بہنوں کا اپنی بچیوں کا اپنے بجرگوں کا کیوں یہ جان لو کس لئے کرنا چاہئے کہ تین طلاف پہ باہر نہیں آیا تھا مسلمان اس دیس میں تین سو ستر پہ باہر نہیں آیا تھا اس دیس میں مسلمان بابری مسجد پہ باہر نہیں آیا تھا اس ملک کی اکتہ کے اور اس کے سویدان کے اور نیالے کے ساتھ کھا رہا لیکن جب جب اس بلک کے سردان کو خطرہ ہوا ان کی ناغ رکھتا ہے وہ خطرہ ہوا جب پھر اس بلک سے انہیں ہٹانے کی بات آئی تو سب سے پہلے وہ سڑکوں پہ آیا اس لئے میں سلام کرنے کے لئے آپ لوگوں کو یہ آیا ہوں یہ بڑا پیارا ملک ہے آج کسی کو اس کی نظر لگی لیکن اس کی نظر اس ملک پہ جو نظر لگی ہے اس کی سردان کے لئے یہ دیوانے کھڑے ہوئے ہیں جو تمام لوگ یہاں بیٹھے ہوئے اور کتنی جگہ اندولن چلنا جیسا میں نے کہا کہ پورے ملک میں آجاد بھارت میں ایسا اندولن کبھی نہیں ہوا اور میں کہہ دینا چاہتا ہوں کہ اندولن تب ختم ہوگا جب اس ملک سے اسے کالے قانون ختم ہو جائیں گے اور اس ملک میں ان کمجور طبقے لوگوں کو برابر کے ذکار ملیں گے اب ہم کام کریں گے کس سنتیہ کے ادھار پہ دیز میرکشن لگو ایس سی ایس ٹی او بی سی بائنورٹی کے لوگوں کو ان کے آبادی کے حساب سے جو بابا صاحب کے سماجک نیاک ملوں کا سدان تھا سماجک ملوں کا کی ان کی آبادی کے حساب سے ان کو ذکار ملیں اب ہم پریاش کریں گے ان کمجور طبقے لوگوں کو جوڑ کے ان کو ان کے ذکار دلائیں پھر اس ملک میں پتہ لے گا کون مہنٹ والا ہے اور کون مہنٹ والا ہے کون آگے بڑے گا اور کون پیچھے رہے گا مجھے سننے کے لئے بہت بہت شکریہ جیسے جیسے نیا پہلکہ کا عادیس ہے میں تو ماننا ہوں لیکن جب سبری مہنہ پہ عادیس آتا ہے یہ رسس بیجے پہ والے نہیں مانتے کیونکہ انہوں نے کبھی سویدان کو سویکار ہی نہیں کیا ایسے انہوں نے ترنگے کو سویکار نہیں کیا اب انہیں کرنا پڑے گا تیئیس تاریخ کو بند ہے میں چاہتا ہوں کہ مجھے دونے آدھ اٹھا کے بتائیں سیوگ ملے گا یا نہیں ملے گا ملے گا یا نہیں ملے گا ملے گا یا نہیں ملے گا چلیے میں بھی کل مہاراشت میں ہوں گا کہیں نہ گئی اور دیکھتا ہوں کہ سرکار کب تک ایک کالے کانون واپس نہیں لیتی جے بین جے بھارت جے سویدان بہت بہت شکریہ بہت بہت دنیواد آپ سب لوگ کے لئے منگل کامنا ہے موسیقی